اسلام علیکم تو یارو آج ہم لوگ جانیں گے کہ جو شیطان کے بجاری تھے آج جو سیٹنیشت یوت ہیں جو سیٹنیزم کو مانتے ہیں ان کے آئیڈل انٹان لاوے اور ایلیشتر کرولی تو جب ان پر موت آئی مطلب اپنی دیت کے وقت انہوں نے آخری لفظ کیا بولا یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور ڈراؤنا بھی انٹان لاوے جو چرچ آف سیٹن کا فاؤنڈر ہے اور اس نے سیٹانک بائبل بھی لکھی ہے اور روز میری جو سن نائنٹی سکٹی ایٹ میں مووی تھی اس میں یہ ڈیول کا رول بھی کر چکا ہے تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موویز انڈسٹری کی لوگوں کی ہے اور یہ بھی کہ اگر اب کوئی سیٹنیزم سیکھتا ہے تو بینہ اس آدمی کی نالج کے وہ پورا سیٹنیزم بن ہی نہیں سکتا آسان لفظوں میں کہوں تو سیٹنیزم کا یہ بندہ بانی ہے بڑے بڑے ایکٹرز بھی اس کے فین ہیں اس کے سٹوڈنٹ ہیں مگر جب اس کی دیت ہوئی 29 اکٹوبر سن نائنٹی نائنٹی سیون تو اس نے لاشت ورڈ یہ بولا مطلب یہ کہ میں نے کیا کیا کچھ بہت غلط ہے کچھ بہت غلط ہے کچھ بہت غلط ہے اور ابھی ایلیشٹر کرولی کا دیکھیں یہ بھی شیطان کا پجاری تھا اور اس نے بہت ساری ڈگرییاں بھی حاصل کری ہیں یہ خود کو پروفٹ کہتا تھا اس کو لوگ بیسٹ بھی کہتے تھے شیطان اس سے بات کرتا تھا جب اس کی موت ہوئی تو اس کا جو آخری لفظ تھا وہ یہ تھا جس کا معنی ہوگا میں پریشان ہوں میں حیران ہوں یا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو میرے خیال سے شیطان بھی ان کو موت سے نہیں بچا پایا اور ان کے الفاظوں سے ہی لگتا ہے کہ جب ان پر موت آ رہی تھی تو شیطان ان پر حض رہا تھا یہ عذاب ہے وہ دنیا کو ہی سچ مان بیٹھے تھے بینا یہ جانے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہی لوگ ہیں یہی بے دین جو سزا کی طرف چلے جائیں گے اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے جہاں یہ ہمیشہ کے لیے سزا کاٹیں گے دنیا کی ایک تخلیف تو برداس نہیں ہوتی آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ کیسے برداس کریں گے جس کی تھوڑی جھلک یوں ملتی ہے سورہ الحج میں اور بس کافروں کے لیے تو آگ کی کپڑے بیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سیروں کے اوپر سے سخت خالتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور خالے گلا دی جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہیں یہ جب بھی وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو واپس سے وہی لوٹا دیے جائیں گے کہاں جائے گا جلنے کا عذاب چکو تو میرے بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر عذاب حصر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے آمین جزاک اللہ خیر موسیقی